اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے بے نیاز ہو جانا صدقین کا عالی مرتبہ اور درجہ ہے شیخ ابو سحید خراص فرماتے ہیں کہ عارف کی تدبیر خدا کی تدبیر میں فنا ہو جاتی ہے اس لیے نظرانہ اثر کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے لانے والے کو نہیں دیکھتا وہ دیکھتا کہ رب میرا کیسے رزق بھیج رہا ہے اللہ کے مشاہد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میرا رزق کا کیسے اتمام کر رہا ہے جیسے وہ پرندہ جو تھا زمین سے وہ نکل رہا ہے ایک مشاہدہ نا کیسے زمین پھٹ رہی نکل رہا ہے دوست میں ایک تل بھی رکھے ہونے پانی میں تو وہ جو درویش ہے جو عارف ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لاکھ ممرا وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رزق کیسے اتمام کر رہا ہے میری مشکلوں کیسے آسان بھرما رہا ہے میں اس کی یاد میں اس کی عبارت میں کھویا ہوں اور میرے اہل و یال بچے ہیں گھر میں مجھے ضروریات ہے جیسے آپ سب کی ہوتی ہیں وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں ایک رگ لگا پڑا ہوں اور رب تعالیٰ میرا رزق کیسے بھیج رہا ہے اس کے مشاہدے میں ہوتا ہے آگے فرماتے ہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے شیخ کے امرائیوں میں سے ایک صاحب سے یہ واقعہ سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے شیخ محترم نے فرمایا اپنی شیخ عبدالقائر ابو رجیب صوربادی نے مطلب مطلب آج ہم کو ایک چیز کی ضرورت ہے جو مجھے معلوم ہے تم لوگ اپنی خلوت گاؤں میں جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرو بس اللہ تعالیٰ تم کو جو نظرانہ فرمایا فتو فرمایا جس کا انکشار تم پر ہو وہ مجھے آ کر بتا دو چنانچہ حسب و ارشاد ہم سب نے ایسا ہی کیا یعنی جو مردین جو تھے سالکین ان کو کہا کہ تم اپنی خلوت گاؤں میں کلے جاؤ اور اپنے کشف اور اپنے جو ہے وہ مراقب میں دیکھو کہ رب تعالیٰ جو چیز تم پر انکشاف فرما مجھا کے بتاؤ سب نے ایسا ہی کیا اور پھر ہم ان کے پاس واپس آئے ہم میں ایک صوفی اسماعیل البتاحی بھی تھے جب سب لوگوں نے اپنے اپنی معلوم شدہ چیز بتائی تو انہوں نے ایک کاغذ پیش کیا سب نے بتا دی آپ خاموش رہے ان شیخ البتاحی نے ایک کاغذ پیش کیا جس پر تیس دائرے بنے ہوئے تھے وہ کاغذ پیش کرتا ہی اور انہوں نے کہا یہ میری فتو یہ ہے مجھے غیب سے یہ ملا ہے یعنی مجھے یہ انکشاف ہوا ہے غیب سے یہ ملا ہے شیخ نے وہ کاغذ اپنے دست مبارک میں لے لیا ابھی کچھ دیر گزری تھی ایک شخص خانکہ میں آیا جس کے پاس سونا تھا اس نے وہ سونا شیخ محترم کے ہاتھ میں دے دیا شیخ نے وہ سونے والا کاغذ کھولا تو اس میں تیس اشرفیاں تھی اور جب شیخ نے وہ اشرفیاں شیخ اسماعیل ابتاہی کے دائروں کے والے کاغذ پر رکھی تو ہر ایک اشرفیاں ٹھیک ٹھیک دائرے میں آگئی اس وقت شیخ محترم نے فرمایا یہ نظرانہ شیخ اسماعیل ابتاہی کی ہے اور پھر اس کا مکاشفہ یعنی اللہ نے جو انکشاف کیا وہ بلکل صحیح ہے اور پھر اس مکاشفے کا مفروم تمام آذرین مجدین کو سمجھایا اب یہاں پر کوئی پی رکھا کسی سے کوئی سونا لائک ہو رہا ہے بولا کیسے سونا عوصود ہو رہا ہے کیسے سونو کی ٹھیکیاں لے رہے ہیں اشرفیاں لے رہے ہیں اشرفیاں سونو کی لے رہے ہیں اس پر پھر نہیں کتنے کے دفعے کتنے کے اتراز کریں اب اس پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے مڑے شیخ آپ نے مردیب کہہ رہے ہیں کہ اپنا اپنا تم جو ہے وہ ایک چیز کی مجھے ضرورت ہے اور مجھے معلوم ہے تم مجھے اپنا کشف بتاؤ کہ تم پر کیا ظاہر ہوتا ہے تو اس میں ایک جو سالک تھے شیخ جو صوفی اسماعیل البتہی سب نے اپنا بیان کیا لے کہ انہوں نے ایک کاغذ دیا تیس دائرے بننے ہوتا ہے اشرفیاں تیس دائرے پروایا کہ مجھے غیب سے یہ ملا ہے یہ انکشاف ہوا ہے تو بھی تھوڑی دائے گزری کہ ایک شخص آیا اس پر سونے کی تیس اشرفیاں دی اس نے نظرانے کے دور پیش کی شیخ نے ان شفیوں کاغذ پر رکھا گول دائروں پر تیس کی تیس پوری آگئی اور میں اس کا کشف انکشاب کو ٹھیک ہے انہوں نے قبول کر لی اب یہ اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں مجھے بتاؤ لوگ کہ ان کا سونے سے کیا کام ہے ان کو گاڑی سے کیا کام ہے ابھی ایک کراچی میں ہے ایک شخص میں پر دم ڈلوانے کے لیے آیا دم ڈلوانے کے لیے آیا اچھا جب گھر کے باہر آیا مر رہا ہے طبیعت بہت خراب ہے باہر کہتا ہے نہیں وہ جو لائے وہ اپنا بہت چانے والا مورید تھا وہ اس نے اکیجر سے کراچی سے لے کیا ہے انشاءاللہ آپ کو شفاہ ملے گی کہتا ہے نہیں یہاں میں دم نہیں ڈلوانگا یہ دیکھو کتنا بڑا بنگلہ بنا ہوگا ہے ہاں جو امپڑے میں ہوتے تو میں ڈلواتا پیر بزرگ کا کیا کام بنگلے میں رہ رہا ہے جو امپڑے میں رہا ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب نظر آئے دور سے دلواتا تو اللہ چلو ٹھیک ہے آپ آگئے دور سے دیکھ لیتے ہیں دلواتا بارہ اوپر میں دم ہم کیا اس کے بعد اس کی طبیعت بارکی ٹھیک ہوگی مرتا تھا اللہ نے اس کو شفاہ دی اور بچ گیا اب ایسے لوگوں کی سوچ یہ کہ میں جو امپڑے میں بیٹھا ہوں تو میں ولی ہوں اور بنگلے ہوں میں ولی کا کیا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے اندر سو اونٹ بمائے سازر سمان کے نبی علیہ السلام کے حوالے کیے جنگ کے لیے آج کے دور میں بھی ایک اونٹ ایک لاکھ کا کم سے کم ہے اس کے مطلب کہ ایک کروڑ کے در سو اونٹ ہو گئے اور سازر سمان لگاؤ اندازن ایک کروڑ کا لگا لو یعنی آج کے دور کے ساتھ سے بھی دو کروڑ پر انہوں نے حضور کے پاس پیش کر دیئے ایک ہی جنگ کے لیے ایک دفعہ اور زندگی برک وہ کونے کا خریدنا اور اتنی سارے کام جو کیے وہ الگ تو بھئی عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ دو کروڑ پر اور پھر نبی علیہ السلام نے دوست ایک سابدادی نکاہ میں دی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ میں جب ان کا انتقاہ امہ کلسم کو بھی دے دیا اور فرمایا کہ اگر یہ بھی انتقاہ کاش کے میری زیارت سابدادی ہوتی وہ انتقاہ کرتی ہوتی ان کو میں دیتا جاتا مقام و مرتبہ یہ تو بات یہ سمجھنے کی ہے یہ بنگلہ یہ بیویاں یہ گاڑیاں یہ چیزیں دنیا ہیں بھی اور دنیا نہیں بھی اگر یہ تمہارے اللہ کی یاد میں رکاوٹ بن جائیں تو یہ دنیا ہیں اور اگر تمہارے اللہ کی یاد میں رکاوٹ نہ بنیں دیکھیں دنیا نہیں ہے تمہارے لقصان دے نہیں ہے جو چیز تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے وہ دنیا ہے خواہ تم جھوپڑے میں رہتے ہو جو چیز وہ جھوپڑا بھی تمہیں اللہ کی یاد سے روکتا ہے تو وہ دنیا ہے اولاد اگر رکتی تو دنیا ہے دوست تو وہ دنیا ہے تھوڑا پیسہ ہے لیکن یاد سے روکتا ہے تو دنیا ہے جو چیز تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے وہ دنیا ہے اور جو چیز تمہیں اللہ کی یاد سے روکے نہ وہ نقصان دے نہیں ہے بہلے دور پیسہ نقصان دے نہیں ہے اللہ کی یاد سے نہ روکے وہ نقصان دے تب ہے جب تمہیں اللہ کی یاد سے روکتے اب بات ایک ایسی کرنا چلا ہوں کہ بات ختم ہے توجہ طرف میں نے سنا ہے شابضی صورت فرما دے میں نے سنا ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کے پاس کسی کو بیجا اور کہ لوایا کہ تمہارے پاس فلان شخص کا غلہ اور سونا بطور امانت رکھا ہے تم اس میں سے مجھے اتنا غلہ اور سونا دے دو اس شخص نے جواب میں ارز کی کہ امانت میں کس طرح میں تصرف کر سکتا ہوں امانت کیسے آپ کو دے سکتا ہوں امانت سے کس طرح آپ کو دے سکتا ہوں اگر آپ سے اس عمر میں فتوہ لوں تو کیا آپ جواز کا فتوہ دیں گے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اس عذر کے باوجود حسب طلب سونا اور غلہ دینے پر اسرار کیا اس نے کہا کہ اگر آپ سے فتوہ مانگیں تو کیا آپ فتوہ دیں گے اس سب کچھ نے کہا لے گا حضور غوثالعظم رضی اللہ علیہ نے فرمایا نہیں اتنا سونا اور اتنا غلہ دے لو بیج دو حکم فرمایا بیج دو اس کے بعد اس امین کو امانت رکھنے والے کی طرف سے اور اس نے اس حسن زن کی بنا پر جو حضور شیخ عبدالقادر جلانی سے تھا تو مطلوبہ غلہ اور سونا دے دیا یعنی شخص نے پھر کیا کہا بھئی ضرور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اتنے پڑے مقام و مرتبے پہ ہیں جو حسن زن تھا اس نے وہ سونا اور غلہ ان کو دے دیا کسی کے امانت جو تھی دے دی اس کے بعد اس امین کو جس کے بعد امانت تھی امان رکھنے والے کی طرف سے جس کی امانت تھی عراق سے خط